دنیا کے پانچ سب سے بڑے کتے دوستو اگر دنیا میں سب سے وفادار جانوروں کی بات کی جائے تو ان میں سب سے پہلا نام کتوں کا ہی آتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ کتے اپنے مالک کی پرتی اتنے وفادار ہوتے ہیں کہ کئی بار ان کے لیے وہ اپنی جان پر بھی کھیل جاتے ہیں ساتھ ہی یہ خطرہ محسوس ہونے پر کسی کی بھی جان بھی لے سکتے ہیں دوستو کئی کتے دنیا میں اتنے خطرناک ہیں کہ ان کو پالنے پر بھی بین لگ چکا ہے خیر آج ہم خطرناک کتوں کی بات نہ کرتے ہوئے دنیا کے پانچ سب سے بڑے کتوں کی بات کریں گے دوستو ان کتوں کے لمبائی ایک انسان کی عوصت لمبائی سے بھی کہیں زیادہ ہے اس کے ساتھ ان کی طاقت اور ہنر بھی کافی زیادہ ہوتی ہے تو چلیے ہم جانتے ہیں دنیا کے پانچ سب سے بڑے کتے دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم چاہیں گے کہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اور اس کو بنانے میں ہماری محنت ذرا بھی پسند آئی تو ویڈیو کو ایک لائک دے کر ہمیں موٹیویٹ ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی اسی طرح کے اور ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تو آئیے شروع کرتے ہیں گریٹ ڈین دوستو سب سے پہلے تو گریٹ ڈین نام سے مشہور اس کتی سے ملیے آپ کو بتا دے کہ اس کا قد قریب 35 سے 40 انچ اور وزن 70 سے 90 کلو تک ہوتا ہے کتوں کی پرجاتیوں میں لمبائی کے معاملے میں گریٹ ڈین دنیا کا سب سے بڑا اور سب سے اونچا کتہ ہے یہ کتے اپنے خاص لمبائی اور اچھے ویہوار کے لیے جانے جاتے ہیں آپ کو بتا دے کہ سال 2012 میں گریٹ ڈین کو گنیج بک آف ورلڈ ریکارڈز کے دوارا جیزس ٹائٹل اور دنیا کے سب سے لمبی کتہ پرجاتی ہونے کا خطاب دیا گیا تھا آپ کو بتا دے کہ گریٹ ڈین کتوں کے نر پل لے ماتر ایک سال میں ہی اپنے پوری لمبائی حاصل کر لیتے ہیں اور یہ کتے پریوار کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتے ہیں ان کو کھیلنا بہت پسند ہوتا ہے کتوں کی یہ پرجاتی بڑے ہی سنسٹیو ہوتی ہے یہ کتے ہر وقت اپنے مالک کو اپنے پاس دیکھنا چاہتے ہیں یہ کتے گھر کے اندر ہی رہنا پسند کرتے ہیں اپنے لمبے شریر کے ساتھ ہی یہ کتے بےہت ویوہار شیل مانے جاتے ہیں حالانکہ دوستو یہ کتے کافی سہنس شیل ہوتے ہیں لیکن پرستیتیوں کے انسار ان کا آکرامک رویہ بھی بےہت مہتپون اور شکتی شالی ہوتا ہے دوستو ابھی آپ کی موبائل سکرین پر موجود یہ کتہ دنیا کا سب سے وزندار کتہ ہے جو انگلیش مستیف کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا وزن قریب 90 سے 120 کلو تک ہوتا ہے وہیں اس کا قد بھی قریب 27 سے 32 انچ تک ہوتا ہے وزن کے معاملے میں یہ دنیا کے سب سے بڑے کتے مانے جاتے ہیں ان کا وزن کتوں کی کسی پراجاتی کو دیکھنے میں نہیں ملتا سال 1981 میں گنیش بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اسی نسل کے زوبرا نامک کتے کو دنیا کا سب سے زیادہ وزن اور لمبائی والے کتے کا خطاب دیا گیا تھا تب اس کتے کا وزن قریب 147 تشملہ و دو کلو تھا دوستو آپ کو بتا دیں کہ انگلیش مشٹیو کتوں کی بہت ہونشیار اور چالاک نسل ہے اور اسی کاران ان کتوں کو سرکشا کے لہزے سے بھی رکھا جاتا ہے یہ کتے بہت کم بھوکتے ہیں لیکن یہ کتے بینا کوئی غلطی کیے ستھی کا انمان بہت خوبی لگا لیتے ہیں اس کتے کا بھاری بھرکم صرف چاکور ہوتا ہے ان کے کانوں کا آکار وی شیپ میں ہوتا ہے اور یہی دنیا کی سب سے پرانی نسلوں کے کتوں میں سے بھی ایک ہے دوستو آپ اس کتے کی پراجاتی سے ملیئے انہیں دوگڈی بوڈیو نام سے جانا جاتا ہے ان کا قد قریب تیس سے ستائیس انچ اور وزن ایک سو پچیس سے ایک سو پچاس تک ہوتا ہے دراصل یہ کتے باقی کتوں کے نسلوں کے ماملے میں تھوڑی الگ ہیں ان کا سر ان کی باڈی کے انسار کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے اس نسل کے کتے ادھکتر گھروں کی رخفالی کے لیے رکھے جاتے ہیں یہ کتوں کی بڑی وفادار نسل مانی جاتی ہے یہ کتے کافی ملنسار پرورتی کی ہوتے ہیں اور انہیں پریوار کے سرسیوں کے ساتھ کھیلنا بہت پسند ہوتا ہے حالانکہ یہ کوئی بھی خطرے کی آہٹ لے کے ترنت چوکننے بھی ہو جاتے ہیں ویسی دوستو کیا آپ نے بھی کوئی ڈاگی پال رکھا ہے اور اگر ہاں تو اس کا نام کیا ہے کومنٹس میں ضرور بتائیں آریش والفارم کتے بھی دنیا کے سب سے بڑے کتوں میں سے ایک ہے آپ کو بتا دے کہ کتوں کے اس پرجاتے کی لمبائی 28 سے 35 انچ تک ہوتی ہے اور ان کا وزن قریب 70 سے 85 کلو یہ کتے مکھیروپ سے آئرلینڈ میں پائے جاتے ہیں جس وجہ سے ہی ان کا نام آریش والفارم پڑا دوستو آپ کو بتا دے کہ ان کتوں کی موچھے بھی ہوتی ہیں اور ان کا ویوہار بھی آکرامک ہوتا ہے ان کے پیر بہت لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں ان کتوں کو شکار کے سمیں بہت تیز رفتار سے دوڑتے ہوئے بھی دیکھا جاتا ہے یہ کتے دھیرے دھیرے بڑے ہوتے ہیں یہ کتے بہت سمجھدار ہوتے ہیں ماسٹرز دوارہ اپنے ٹریننگ میں یہ بہت اچھا پردشن کرتے ہیں آپ کو بتا دے کہ یہ کتے بلکل بھی نہیں بھوکتے انہیں غصہ بھی بہت کم آتا ہے اور یہ پریوار کے ساتھ مل کر رہتے ہیں ویسے ان کا خاص استعمال تو یدھ اور شکار کے لیے کیا جاتا ہے کتوں کی یہ پرجاتی خاص بھیڑیو کی شکار کے لیے جانے جاتی ہے اسی لیے ان کا وولف ہنٹر بھی کہا جاتا ہے دوستو اب آخر میں آپ کو سینٹ برنارڈ نام سے مشہور اس کتے سے ملواتے ہیں کتوں کی اس نسل کو ریسکیو ڈاکس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ کتے ریسکیو کے لیے ہی فیمز ہیں کتوں کی یہ نسل سویس آلپس اور اتری اٹلی میں پائی جاتی ہے ان کی لمبائی 25 سے 30 انچ تک ہوتی ہیں اور ان کا وزن 140 سے 180 پاؤنڈ سینٹ برنارڈ ایک پاریوارے کتوں میں سے بھی ایک ہے ان کتوں کا ویوہار اور خاص کر بچوں کے ساتھ ان کو کھیلنا کافی پسند ہوتا ہے یہ پرجاتی اب زیادہ تر پاریوار میں ہی رہتی ہے اور یہ کافی ملنسار سبحاؤ کے ہوتے ہیں یہاں تک کہ یہ کتے بلے کے بچوں کے ساتھ بھی پیار سے کھیلتے ہیں ان کی سونگنے کی کشمتہ باقی کتوں کے مقابلے کافی زیادہ ہوتی ہیں اور یہ بہت سمجھدار ہوتے ہیں یہ کتے صرف ایک اشارے سے بات سمجھ جاتے ہیں تو دوستو یہ تھے دنیا کے پانچ سب سے بڑے کتے آپ کو ان کے بارے میں چان کر کیسا لگا کیا آپ اس طرح کی ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنا چاہتے ہیں کومنٹس میں ضرور بتائیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہاں تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے ساتھ ہی اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دوستو آج کے لیے فیلال اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو کے ساتھ دھنیواد